اسلام علیکم کچن وی دھومہ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج کی جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے مکس ویجیٹیبل پلاو ویجیٹیبل پلاو بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور اس کے لئے میں نے جو چیزیں استعمال کی ہیں ایک میں نے بڑے سائز کی شملہ مٹ چلی اور اس کو بڑے سائز میں کیوب میں کٹ لیا دو میں نے درمیانے سائز کے آلو لیا اور ان کو بھی بڑے سائز میں کٹ لیا ایک کپ میں نے گاجل لیا اس کو بھی کٹنگ کر لیا ایک کپ مٹر نمک ایک ٹیبل سپون ساتھی آدھا کپ آئل جائے گا تین کپ میں نے لیا ہے چاول اور انہیں دھو کے میں نے اچھی طریقے سے دھویا اور اس کے بعد پانی میں ڈپ کر دیا پھر گو دیا ایک گھنٹے سے پانچ میں نے ہری مرچے ایک دیئے میں نے پیاز اس کو کٹنگ کر لیا ہے ایک کپ میں نے گو بھی کٹ لیا ہے اس کو بھی بڑے سائز میں کٹ لیا ہے تین چھوٹے سائز کے لینٹی مارٹر اس کو کٹنگ کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون سوف کٹیوی ایک ٹیبل سپون زیرہ ایک ٹیبل سپون کٹیوی لال مٹ ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون لسنا درک کا پیس ساتھی ہر میں نے لیا ہے گرم مسالے میں دو میں نے لیے تیز پتے دارچینی کا ٹکڑے دو تین چھوٹے سائز کے تھے دو بادیان اور پانچ سے چھے لونگ ریڈ بٹن کو دبا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے فریم کو آن کر دیا میڈیم پہ آدھا کپ آئل ڈال دیا اس میں ڈال دیں گے دو تیز پتے دارچینی بادیان کے پھول اور لونگ 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے اس کو فرائی کریں گے تاکہ آئل میں اس کی اچھی سی خوشبو آجائے ساتھی پیاس شامل کر دیا اور پیاس کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں پیاس کا کلر دیکھیں تھوڑا سا چینج ہوئے پنک ہو گیا ساتھیس میں ڈال دیئے میں لسن ادھرک کا پیسٹ اور اس کو بھی پیاس کے ساتھ کر لیں گے فرائی لسن ادھر کا پیسٹ اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے تو ساتھ اس میں ٹیمارٹر شامل کر دوں گی ٹیمارٹر کو مچھے طریقے سے اس کے ساتھ بھون لیں گے تاکہ بلکل اس کا پیسٹ بن جائے ٹیمارٹر ڈالتے کے ساتھ ہی آپ نمک ڈال دیجئے گا ٹیمارٹر جو ہیں جلدی سوفٹ ہو جاتے میں نے ایک ٹیبل سپون میں نمک شامل کر دیا ساتھی اس میں شامل کر دوں گی سارے سپائسیس اچھا اس میں سوفر دھنیا ضرور ڈال لیے گا اس کی بہت اچھی خوشبوہ آتی ہے سوفر دھنیا میں نے پیسٹ لیا تھا تو آپ اس میں جب بھی بلاو بنائے تو ضرور شامل کیجئے کا بہت اچھی خوشبوہ آئے گی مسالے کے ساتھی مارٹر اچھے طریقے سے میش ہو چکے ہیں ساتھی میں اس میں آلو شامل کر دیئے ساتھی ڈال دوں گی مطر اچھا مطر اور آلو پہلے ڈال دیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں گلنے کے لیے تو باقی میں نے جو ہیں سبزیاں وہ نہیں شامل کی ہیں اور مسالے کے ساتھ ان کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے مطر اور آلو اچھے طریقے سے مسالے کے ساتھ دیکھیں بھون چکے ہیں صرف ایک سے دو منٹ لگے ہیں ساتھی میں پانی شامل کر دوں گی چار کب پانی شامل کر رہی ہوں میں پھر ہم جب چاور ڈالیں گے تو جو پانی ہمیں کم لگے گا ہم بعد میں شامل کریں گے اور اسے میڈیم لو پہ بنائیں گے فلیم کو ہم میڈیم لو کریں گے اور اسے کور کر دیں گے دیکھیں دس منٹ غزر چکے ہیں اب اس میں شامل کر دوں گی میں گوبی اچھا گوبی کو تھوڑا کم ٹائم اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ گوبی چلدی جو ہے وہ بگ جاتی ہے اور ہم نے بلکل بھی جو ہے سبزیوں کو ایسا نہیں کرنا کہ بلکل ہی سوفٹ کر دینا تھوڑے سی کرنچ ہوگا تو پھر مزے دار بھی لگے گا ساتھی گاجہ ڈال دیئے ہری مرچے بھی ڈال دیئے میں نے اچھا اسے کور کر دیں گے دوبارہ سے ہم پانچ منٹ کے لیے پلیم کو کیا ہوا ہے میڈیم لو پہ اور اسے کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے دیکھیں پانچ منٹ گزر چکے ہیں بس اسے لاس میں ہم ڈال دیں گے شملہ مرچ شملہ مرچ بلکل لاس میں ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا جو ہے یہ بہت جلدی سوفٹ ہو جاتی تو تھوڑا سا ہمیں اس میں کرنچ چاہیے بس یہ شامل کر دیں گے ہم ساتھی اس میں شامل کر دوں گی چاول اچھا چاولوں کو میں ایک گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو چکی تھی تین کپ چاول میں نے لیے تو میں اس میں ساڑھے پانچ کپ جو ہے پانی استعمال کروں گی تین کپ چاولوں میں ساڑھے پانچ کپ پانی بلکل پرفیکٹ رہے گا اس پوائنٹ پہ آپ اپنے نمک کو ٹیسٹ کیجئے گا نمک تھوڑا سا کم ہے تو میں نمک اس میں شامل کر رہی ہوں آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک کو اس میں شامل کر سکتے ہیں دیکھیں بس اسے کور کر کے رکھ دیں گے ہم فلیم کو میڈیم کر دیا ہے اور میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی پانی بلکل رائے ہو چکا ہے دیکھیں بلکل تھوڑا سا نیچے پانی ہے تو اب اس کو میں بلکل سلو فلیم پہ دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی صرف دس منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پہ دس منٹ گزر چکے ہیں مزیدار سا ہمارا ویجیٹیبل پلاو تیار ہے یہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی لگتا ہے اس کے ساتھ گرین چٹنیوں تو بہت ہی مزیدار لگتا ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالی نے ہمیں اتنی اچھی اچھی نیمٹے دیئے آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا گرمہ گرم ہمارا ویجیٹیبل مکس پلاو تیار ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بناوا ہے آپ اسے ضرور بنائیں اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد اکیے خوش رہیں اللہ حافظ